غربے 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 خلیفہ دل مسلمین رات کے اندھیروں میں مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ جن مسلمانوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی گئی ہے وہ کسی پریشانی میں مبتلا تو نہیں مسلمانوں کا حال جاننے کے لیے ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں کا یہ خلیفہ اس کی رعایہ سوتی ہے اور یہ راتوں کو جاگتا ہے ایک رات مدینہ کی گلی میں سے گزر رہے ایک گھر میں سے بچوں کے رونے کی آواز آئی پوچھتے ہیں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں ان کی ماں کہتی ہے ان کو بھوک لگی ہے یہ بھوک سے بلبلہ رہے ہیں امیر المومنین کہنے لگے تو نے چولے پہ ہنڈیا تو رکھی ہے وہ کہتی ہے اس میں کچھ نہیں ہے میں نے پانی میں پتھر ڈالے ہوئے ان کو دلاسہ دینے کے لیے کہ یہ روتے روتے اس امید میں کہ اب کھانا تیار ہوگا اب کھانا تیار ہوگا یہ اسی امید میں روتے ہوئے سو جائیں رات کٹ جائیں امیر المومنین فوراں واپس آتے ہیں بیت المال کا دروازہ کھلو آتے ہیں غلام آپ کے ساتھ ہے آپ کا خادم آپ کے ساتھ ہے بچوں کے لیے راشن لیتے ہیں بوری میں ڈال کر غلام کہتا ہے امیر المومنین اجازت دیجئے یہ کھانا میں اٹھا کر لے جاتا ہوں جواب میں کہتے ہیں آج میرے بوجھ کو اٹھانے کی بات کرنے والے کیا قیامت کے دن بھی عمر کے بوجھ کو اٹھا لے گا اپنی پشت پہ اس بوجھ کو لات کر اس اناج کو لات کر ان بچوں کے گھر میں آتے ہیں خود ان کے لیے کھانا پکاتے ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں اور جب بچے کھانا کھا لیتے ہیں تو امیر المومنین کہتے ہیں میرے بیٹو میرے بچو جیسے میں نے تمہیں روتے ہوئے دیکھا مجھے مسکرا کر دکھاؤ ان کی بڑیا سے کہتے ہیں ماں سے کہتے ہیں کہ تُو نے امیر المومنین کی عدالت میں یہ خبر کیوں نہ پہچائی یہ رپورٹ کیوں نہ دی کہا اگر اس کو ہمارے حالات کے علم نہیں تو اس کو امیر بننے کی ضرورت کیا ہے اگر وہ ہمارا خلیفہ ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری ریایہ میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کو بھوکے سوتے ہیں امیر المومنین شہر سے باہر لگے ہوئے اس خیمے کے پاس پہنچتے ہیں ایک عرابی دیہاتی مسافر کو دیکھتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کیا مادرہ ہے کیوں پریشان ہے وہ کہتا ہے مسافر ہوں خیمے میں میری بیوی ہے ولادت کا وقت ہے اور اس کے پاس اس کی خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے مسافر ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وردہ واپس لوٹتے ہیں اپنی گھر والی کو اٹھاتے ہیں اپنی بیوی کو رات کو جگاتے ہیں اور اس کو لے کر اس مسافر مسلمان کی خدمت کے لیے پہنچ جاتے ہیں وہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں آپ نے پتہ نہیں آپ کون ہیں میری بدد کی اندر سے آپ کی بیوی آواز لگا کر کہتی ہے امیر المومنین اپنے بھائی کو اپنے ساتھی کو خوشخبری دیجئے اللہ نے اس کو ایک بیٹا آتا کیا ہے وہ یہ سن کر حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ جس کی بیوی رات کے اندھیروں میں میری پریشانی میں میری بیوی کی مدد کرنے کے لیے آئی ہے یہ عام آدمی نہیں ہے امیر المومنین ہے مسلمان سویا کرتے تھے عمر بن خطاب گلیوں کی اندر پہرے دیا کرتے تھے اپنی ریایہ کا حال جاننے کے لیے آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا